جو ہے دلدوز خبر سے آپ کو باخبر کریں گے پہل گام میں جو ہے ایک یوت اور دو یوت جو ہے کرٹیکل انجورڈ ہے اور ایک جوان جو ہے وہ جہاں بھاک موگے پر ہوا یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے اور اس میں مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے مزمل کے پاس مزمل اس میں ہمیں پوری تفصیلات آپ پیش کریں دیکھیں ابھی آپ کو میں آپ کے ایک دلدوز واقعے سے باخبر کراتا ہوں جس میں یہی آ رہی ہے کہ پہل گام سے ایک آلٹو گاڑی جو سکر ہو کے نیچے گر گئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک کی موت اسی ٹائم پہ ہوئی ہے اور دو جو ہے کرٹیکل بتایا جا رہے لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا جس طریقے سے باقی جتنے بھی نیوز آجنسیز ہے یا نیوز پورٹلز ہے انہوں نے یہ خبر جب شائع کی تو اسی حوالے سے ہم نے بھی یہ خبر شائع کی جس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ مدسر احمد ملک سناب عبدالعزیز ملک جس کی موقع پہ ہی موت واقع ہوئی ہے اور جس میں یہ بٹکوٹ کا رہنے والا ہے بٹکوٹ پہل گام کا رہنے والا ہے اور دوسرے جو دو اس میں افراد سوار تھے اس میں تاریخ احمد بتایا جا رہا ہے اور دوسرے کا نام مدسر احمد الرطر بتایا جا رہا ہے اور دونوں کا جو جو رہائشی مقام ہے وہ بتایا بٹکوٹ بتایا جا رہا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ینیر کے نزدیک ان کا جو آلٹو گاڑی کا ایکسٹنٹ ہو گیا ہے اور اسی حوالے سے یہی خبر آ رہی ہے کہ جس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تین لوگ سوار تھے جس میں موقع پہ ہی ایک کی جو ہے موت واقع ہوئی ہے اور دو آہ زخمی ہو گئے ہیں اور ان کو مالجی علاج کے لیے ہسپٹل پہنچایا گیا ہے اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے ایک دلدوز واقعے سے آپ کو آہ خبر کراتے ہیں یہ دلدوز واقعہ اس ٹائم پہ شام کے وقت آ رہا ہے جس میں باقی جتنے بھی نیوز پورٹلز ہیں ان نے خبر کی جس میں چاہے جی کے نیوز پوائنٹ ہو یا باقی جتنے بھی نیوز ایجنسیاں ہیں ان کی جانب سے یہ خبر آ گئی اور ہم نے بھی یہ خبر کی لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ہم نے ہم کو جیسے ہی پتا لگا تو ہم نے بھی یہ خبر کی اور جس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ناظرین کو اور بتانا چاہیں گے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے مدسر آمد ملک سناب عبدالعزیز ملک جو بٹکور کا رہنے والا ہے اس کی موقع پہ ہی موت واقع ہوئی ہے اور دو افراد جو اس میں سوار تھے جس کا نام تاریک احمد اور دوسرے کا نام مدسر رہتر بتایا جا رہا ہے اور دونوں بٹکور کے رہنے والے ہیں تو وہ بھی اس ٹائن پہ مالجی علاج کے لیے ہسپٹل پہنچائے گئے ہیں لیکن ابھی مزید تفصیلات کے لیے ابھی پلیس وہاں پہ موقع پہ بتایا جا رہا ہے کہ پلیس موقع پہ پہ پہنچی ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہے اور بلکل ان کو مالجی علاج کے لیے ہسپٹل پہنچائے گیا ہے زہور جی نجیم شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور اگر ہم دیکھے تو ہر وقت جو ہے ٹریفک کو کام یا ٹرانسپورٹ کو کام یہی کہتے ہیں کہ لیمٹ سپیڈ میں چلائے اور زیادہ تیز نہ چلائے اور خاص طور پر جان رکھے کس سائیڈ نکلنا ہے اور ٹریفک کا جو پالن ہے اس کا استعمال اگر ہم کہہ دیں گے صحیح طریقے سے تو ایسے حاج ساتھ تم سے ہم بچ سکیں گے اور اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ہم سائٹ سے جو یہ آل ٹو اس میں تین افراد سوار تھے اور ایک جو ہے موقع پر ہی جان بھاکھا اور دو جو ہیں ان کو ہسپٹل شفٹ کیا گیا ہے اور علاج مالجے کے لیے ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے اور ان کی حالت جو ہے اس وقت ستھر ہے اور ہم یہ جانا چاہیں گے مزید آپ سے مزید ملکی مارکٹ آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے مہی مبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو مارکٹ کے کیا حالت ہے اور لوگوں سے آپ نے بات کی تو کیا کہنا ہے لوگوں کا دیکھئے جیسے ہم نے لوگوں سے بات کی چاہے اگر لوگوں سے ہم نے بات کی تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جیسے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اگر باقی جو تیوار ہوتے ہیں اس میں بالکل اگر دیکھا جائے تو ہر کسی چیز میں نرمی ہوتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے جس میں اگر دیکھا جائے تو محی مبارک کے موقع پہ ہر چیز کا دام جو ہے وہ بڑھایا ہوا نظر آتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو رمضان کے پہلے خجور کی اگر بات کرے تو خجور کا ریٹ بہت کم تھا لیکن جیسے ہی محی مبارک کا مہینہ آ گیا تو خجور کا ریٹ بڑھ گیا ہے لیکن اسی حوالے سے باقی چیزوں کی اگر بھی بات کرے جس طریقے سے اس ٹائم پہ جو آہ تربوزے کا جو اس ٹائم پہ جو افا فیلی ہوئی ہے اس پہ بھی بڑے لوگ تشویش میں ہیں کہ کھائے کہ نہیں کھائے تو اس پہ بھی بڑے ٹپنیاں چل رہی ہے اس ٹائم پہ لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا ظہور کی جس طریقے سے اگر پلواما کی آج بات کرے جس میں آج تحصیل دار پلواما کے ساتھ ساتھ مناسب کمیٹی پلواما اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اہل عدداران بھی ان کے ساتھ تھے اور آج مارکٹ چیکنگ ہو رہی تھی اور ڈیٹ خاص طور پہ وہ ڈیٹ دیکھ رہے تھے کہ ڈیٹ ان پہ ہے جو جو وہ بزار میں بیچ رہے چیزیں ان میں ڈیٹ ہے باقی چیزیں ہیں کہیں پہ کوئی مہنگا تو نہیں بیچ رہا ہے تو وہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی آج دن کو اگر بات کرے پلواما بزار کی بات کرے تو پلواما بزار میں بھی آج بالکل مارکٹ چیکنگ چل رہی تھی لیکن لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ مارکٹ چیکنگ تو چلتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے اگر دیکھا جائے خجور کی ہے اگر چھوٹے بات کرے تو خجور کی بات کرے کیونکہ رمضان کے مہینے میں بڑا اہم ہوتا ہے خجور تو اگر اس کی بات کرے تو مارکٹ میں اس کی ریٹ بڑھ چکی ہے لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے لیکن اگر واقعی چیزوں کی بات کرے خاص طور پہ اگر دیکھا جائے جس ٹائم پہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو چاہے چکن والا ہو یا میٹ والا ہو ان کے اوپر بڑی لگام کسی جاتی ہے کہ یہ دس روپے جی مہنگا بیجتے ہیں بیس روپے مہنگا بیجتے ہیں لیکن باقی جتنے بھی باقی خردنی کی اگر بات کرے ان پہ نظر نہیں ہوتی ہے لیکن اگر ان پہ بھی نظر رکھی جائے تاکہ وہ بھی کہیں پہ بلیک مارکٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں تو ان پہ نظر رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم نے لوگوں سے مقامی لوگوں سے بات کی تو مقامی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جس طریقے سے مارکٹ چیکنگ اگر ہر روز ہوتی تھی ہر روز مارکٹ چیکنگ ہوتی تھی تو اس طریقے سے مارکٹ چیکنگ نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن آج اگر پلواما کی بات کرے پلواما کی ہی نہیں پورے جو کشمیر کی بات کرے خاص طور پر کشمیر والی کی بات کرے کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو کیونکہ لوگوں کو کہیں لوگوں کو پیسے ہوتے ہیں کہیں لوگ کو نہیں ہوتے ہیں لیکن جو اس میں مہنگائی بڑائی جاتی ہے تو وہ لوگ کے لیے بہت بڑی پریشانی بن کے آ گئی ہے لیکن اگر پلواما کی بات کرے تو آج سپر آج تشلدار پلواما کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی اہل اہدداران تھے چاہے پھوٹ ڈیپارٹمنٹ تھا چاہے مونسپل کارپریشن تھی چاہے ٹرافک پلیس یا باقی جتنے بھی اہدداران تھے وہ آج مارکٹ چکن کے لیے نکلے تھے اور بالکل مارکٹ کو چیک کر رہے تھے اور ہر چیز کو کھنگال رہے تھے لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا جس جس پہ نظر رکھنی ہے اس پہ نظر رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگ کہیں سفر نہ کرے لوگوں کو کہیں دکتیں نہ ہو جائے تو لوگوں کو کہیں سفر نہ کرنا پڑے تو یہ بھی ایڈویسٹریشن کو دیکھنا چاہیے تاکہ لوگ آرام سے رہ سکے جی مزمیل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ہی ماہ رمضان کا پاک مہینہ آتا ہے تو یہ گھران بازاری شروع ہو جاتی ہے اور جو ریٹس ہوتے ہیں وہ اروج پر چلے جاتے ہیں اور کافی مہنگے ریٹس چلے جاتے ہیں بازار میں اور خاص طور پر میٹرالوجیکل ڈیپارٹمنٹ کو بھی چاہیے ان کو بھی باہر نکلنا چاہیے جو کی نابطول محکم ہے ان کو بھی چاہیے کی کیا بازار میں جو ہے صحیح میٹر میں مل رہا ہے کیا جو یہ سواریفین ہیں ان کو کوئی پرابلن تو نہیں ہے اور اسی حوالے سے جو آپ نے خاص طور پر جو آپ نے میلن کی جو آپ نے چھیڑی ہے ذکر تو اس پر میں یہ کہوں گا کہ فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو موبائل رین ہے وہ بڑھگام سرنگر میں اور ہر زلے میں پروما بھی ہوگی ہر جگہ پر جو ہے یہ وہاں پر گئے ہیں جو بھی وہاں پر یہ میلنز بھیجتے ہیں اور ان کے پاس جو سیمپل لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے سیڈیڈے کو کل انہیں سینٹر لیا پہ بیجیا ہے سیمپل تو کل چار بجے یہ پورا ریز بیو دیں گے وہ کیے میلن کا جو یہ مسئلہ ہے یہ کیا ہے جو انجیکٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یہ کیا ہے اس میں باقی کیا لوازمات ہوں گے وہ بھی وہ کل جو ہے چار بجے جو ہے روک لگائی جائے جو کہ اروج پر ہے یہ جو یہاں پر یہ ریٹس ہیں وہ بہت ہی مہنگی ہو رہے ہیں اور اس پر خاص طور پر انہیں سیام میں جو ہے اس پر قدران لگائی جائے شکریہ ندیم ہم سے بات کرنے کے لئے اور آپ کو شکریہ مزمیل ہم سے بات کرنے کے لئے اور بھی آپ کو اس پر اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ جو ڈیٹے رہیں ڈیٹر پلیٹ فارم کے ساتھ